ویلکم ٹو آر چینل فینٹسی فور شون گائز اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں تمیل ناڈو پریمیر لیگ کے سیکنڈ میچ کے بارے میں جو کی رو بی ورسیس کڑھائی کوری کے بیچ میں کھیلا جائے گا کیا رہے گی پوسیبل پلینگ 11 کونسے پلیئر ہیں جو آپ کو گرینڈ لیگ ون کرا سکتے ہیں کیا رہے گی سمال لیگ ٹیم سب ہم اسی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمیل ناڈو پریمیر لیگ میرا فیوریٹ ٹورنمنٹ ہوتا ہے اس کا ریزلٹ آپ کل کے میچ میں ہی دیکھ سکتے ہیں کل کے میچ میں بھی ہم نے کلین سویپ کیا رام سے ہم نے ون کیا سارے میچے میں ہم نے کلین سویپ ہی کیا ہے سو بہت فائدہ ہونے والا ہے آپ کو سو آپ یہ دیکھو یہ کل کا میچ تھا رام سے میں نے دیکھو لیبر 40 پوائنٹس کتنے لیبر 32 پوائنٹ 33 پوائنٹس سے ہم نے یہ میچ رام سے جیت دیا تھا سو آپ بہت ہیلپ ہونے والی ہے بہت فائدہ آپ کو ملنے والا ہے سو ویڈیو ضرور پوری دیکھئے گا چلی ہم بات کر لیتے ہیں آج کے میچ کے بارے میں اگر پچھ ریپورٹ کی بات کریں سو پچھ ریپورٹ جو ہے وہ کل کا میچ جہاں پر دنڈیو گل میں کھیلا گیا تو وہیں پر کھیلا جائے گا اور جیسا کہ 105 رن ہی بنے تھے اور وہ بھی چیز نہیں کر پائی تھی دوسری اپوننٹ ٹیم سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بولرز کو یہاں پر مدد ملتی ہے تو سجیشن یہی رہے گا کہ آپ گرینڈ لیگ میں بولرز کو کیپٹن بنانا کیونکہ یہ وہ ٹوڈنامنٹ نہیں ہے جہاں پر دو سو دو سو رن بنتے ہیں یہاں پر موٹسلی لوگ جو ہوتے ہیں وہ دومیسٹک پلیئرز ہوتے ہیں اور تھوڑے بہت انٹرنیشنل پلیئرز تو بیٹس وین بہت زیادہ رن نہیں کرتے ہیں ہاں اگر کوئی بڑا پلیئر رن کر جائے وہ ایک بات الگ ہوتی ہے سو وکٹ کیپنگ سیکشن میں بہت بڑے بڑے نام ہیں آج لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ تمیل نادو پریمیر لیگ میں جتنا جلدی آپ لیگ جوائن کر سکتے ہیں اتنا جلدی کریں کیونکہ فائدہ آپ کو تب ہی مل پائے گا کیونکہ جیسے آج ہائے چانسز ہیں دینیش کارتک آج کا میچ نہیں کھیلنے والے ہیں اور ان کا اگر سیلیکشن ریٹ دیکھو گے تو لگپک 71% ہے سو موسٹلی لوگ دینیش کارتک کو لانے والے ہیں اور ان کی جو پلیئنگ 11 ہے وہ میچ سے ایک دو منٹ پہلے ہی آتی ہے تو اس بات کا دھیان رکھتے چلنا ہوگا سو آپ ویڈیو والی ٹیم لگا سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ جیسے ہی پلیئنگ 11 آتی ہے سو آپ کو فائنل ٹیم دے پاؤں جیسے کل کے میچ میں بلکل 20 سیکنڈ پہلے ہی میں دے پایا تھا سو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہے اور جیسے ہی پلیئنگ 11 آئے اپنے پلیئرز میچ کر لیں اگر آج انہوں نے تھوڑا پہلے بتا دی سو میں آپ کو فائنل ٹیم ٹیلیگرام پر ہی دوں گا تو چلیے وکٹ کیپنگ سیکشن میں دینیش کارتک آج کا میچ نہیں کھیلنے والے ہیں نہ کھیلنے والے ہیں اے گانیش جو آپشن ہیں وہ ہیں آر کیون اور کے منی سو میں کے منی کے ساتھ جا رہا ہوں یہ تھوڑا سا بیٹنگ اوپر کرتے ہیں اس کمپیر ٹو آر کیون آپ چاہو جو کریٹ سیف کرنے کے لیے آر کیون کے ساتھ بھی جا سکتے ہو بیٹنگ سیکشن میں بہت بڑے نام ہیں آپ سب ہی جانتے ہیں مونلی بیجے کو بابا اندراجیت بتا دوں کہ ان کے بہت بڑے ڈومیسٹک پلیئر ہیں رنجی ٹروفی کھیلتے ہیں کافی اچھے پلیئر ہیں اور شریکانت انیرود یہ کرس شریکانت کے لڑکے ہیں اور کافی اچھا کھیلتے ہیں سو میں تینوں کے ساتھ میں گیا ہوں اب ہم بات کر لیتے ہیں اور options کے آؤ سکتے ہیں جو high chances ہیں کہ شنکر اور عدیتیا دونوں اپنی ٹیم کے لیے open کرتے ہیں سو یہ دونوں کھیلنے والے ہیں سو میں عدیتیا کے ساتھ گیا ہوں بی شنکر کافی اچھے پلیئر ہیں اگر سیلیکشن ریٹ اتنا کم ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا ہوں کہ پلیئر اچھے ہیں بٹ میں گٹ فیلنگ کے ساتھ آدیتے کے ساتھ گیا ہوں شری نیوازن کے بھی ہائی چانسز ہیں کہ یہ کھیلنے والے ہیں باقی مجھے نہیں لگتا ہے ایم شاہ جہاں شاید کھیل سکتے ہیں باقی مجھے نہیں لگتا اور کوئی کھیلنے والا ہے کھیلے گا سو ایک آدھا پلیئر کھیل سکتا ہے کوئی نیا پلیئر سو آپ انہیں بلکل ٹرائے کر سکتے ہیں پلیئر ایم دیکھنے کے بعد اول راؤنڈر سیکشن میں بہت اچھے اول راؤنڈر ہیں بافنا آر راج کمار سنجے ہے ایل وگنیش بھی جھانتا ہے کھیلنے والے ہیں اور ایس سوریش کمار ہے میں تینوں کے ساتھ گیا ہوں بافنا راج کمار اور ایس سوریش کمار میں بافنا کے بارے میں بتا دوں یہ ون ڈاؤن یا سیکنڈ ڈاؤن پیٹنگ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے سپنر ہیں لیفٹ آم سپنر چار اوور بھی پورے ڈالنے والے ہیں آر راج کمار پچھلے سال یہ پہلے بولنگ سیکشن میں ہوتے سے بٹ پھر دھیرے دھیرے یہ بیٹنگ سیکشن اور اور راؤنڈر سیکشن میں آگئے ان کا کام ہے فاسٹ بولنگ ڈالتے ہیں چار اوور اور ساتھ ہی ساتھ سلو گوور میں بھی بولنگ ڈالتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ لیٹ ہٹنگ بھی کرتے ہیں کافی اچھے ہٹر بھی ہیں سو یہ ایمپورٹن پک ہونے والی ہیں بولنگ سیکشن میں ہم بات کر لیں سو یو مہیش بلکل لیجنڈری بولر ہیں کافی اچھے بولر ہیں میں ان کے ساتھ گیا ہوں اور ایک ایک پلیئر جو میں آپ کو بتایتا ہوں آر سائی کشور یہ پلیئر دیکھو سیلیکشن ریٹ ہے اکتیس ہے پھر بھی لوگوں کو تھوڑے بہت پتا ہے ان کے بارے میں لیکن گرینڈ لیگ کے لیے بہت اچھی پرفیکٹ چوائس ہے کیپٹن کی جب وکٹ نکالتے ہیں سو تین سے چار وکٹ ایک میچ میں نکال جاتے ہیں سو ایمپورٹن پک رہنے والی ہے اب ہم بات کر لیں سونو یادہ میں ہائی چانسز ہے کھیلنے والے ہیں جی چندر شیکر بھی کھیلنے والے ہیں سو آپ ان دونوں میں سے کسی کو لے سکتے ہیں آر تلک کنن وگنیش بھی کافی اچھے بولر ہیں یہ سپنر ہیں سو ان کے ساتھ بھی آپ جا سکتے ہو سو چلو میں ابھی کنن وگنیش کے ساتھ چلا گیا ہوں سو یہ آپ چاہو تو ایک دو چینجز ضرور کر سکتے ہو سو یہ رہے گی میری ٹیم پریویو اب ہم بات کر لیتے ہیں کیپٹن شپ کی کیپٹن شپ موسٹلی لوگ ویسے تو اگر آج جو دینیش کارتک کو لے گا وہ تو دینیش کارتک کو ہی بنانے والا ہے کیپٹن لیکن موسٹلی لوگ جو ہیں وہ مللی ویجے کو بنائیں گے انیرود کو بنائیں گے بابا پراجت کو بھی کافی لوگ بنانے والے ہیں سو یہ کچھ چوئیس ہیں جو اگر آپ بھی جنتہ کے ساتھ جانا چاہتے ہو مللی ویجے آج موسٹلی لوگ ویسے کپٹن ہونے والا ہے اور اگر یہ بڑے رن کرتے ہیں تو یہ کافی یوسفل ہو سکتے ہیں سو آپ مللی ویجے کو بنا سکتے ہیں کیونکہ بہت لوگوں کو دومیسٹک میچز کے بارے میں پتا نہیں ہوتا سو جیسے ہی دیکھتے ہیں مللی ویجے کو تو میں جانتا ہوں سو اس کو بنا دیتا ہوں کیپٹن اس کے بارے میں پتا تو ہے سو موسٹلی لوگ اس طریقے سے کھیلتے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں کرنے والے ہیں میں کیپٹنشپ دے رہا ہوں میں نے آپ کو اپشنز دے دیا ہے مللی ویجے بابا اندراجت اور شریکان تنیرو تینوں ہی بہت اچھے پلیئر ہیں بیٹس میں ہیں ٹاک بورڈر میں بیٹنگ کرتے ہیں سو آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں میں کیپٹنشپ اور راؤنڈر میں دوں گا بافنا کو دوں گا میں کیپٹنشپ اور آر راج کمار کو دوں گا وائس کیپٹنشپ اور ٹیم کر لیتے ہیں سیو اب ہم بتاہیتا ہوں آپ کو کیسے ہمارے ساتھ ٹیلی گرام پر جڑنا ہے اگر آپ ریگولر ویننگ کرنا چاہتے ہیں کل سارے میچز میں کلین سیپ ہوا ہے سارے میچز کور کیے تھے میں نے اور لگ بگ موسٹلی میچز توبارش سے رد ہو گئے لیکن جتنے بھی خیلے ہم نے آرام سے وین کر لیے سو فینٹسی فورچون آپ سرچ کر لیجے ورنہ میں لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی ڈال دوں گا اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں جو ایک آفر آیا ہوا ہے فری اینٹری کا پرو کبھڑڈی لیگ آج سے سٹارٹ ہو رہی ہے سو اگر آپ چار سو چوالیس روپے ڈالتے ہیں یا ساتھ سو ستتر یا تہیرہ سو تینٹیس اگر آپ ان میں سے کوئی بھی اماؤن ڈالتے ہیں سو آپ کو فری اینٹری مل جائے گی دیڑھ سو ساڑھے تین سو یا ساڑھے ساڑھ سو کی وہ میں دکھا جاتا ہوں کیسا کیوں ہی میں نے آلرہی یہ کر چکا ہوں سو دیکھو یہ ایسا ہو جائے گا فری اینٹری ہر میچ میں پچاس روپے تک کی آپ کو فری اینٹری مل جائیں گی سو آپ ڈسکاؤنٹ یا فری اینٹری جو بھی آپ یوز کرنا چاہیں سو آپ کو آرام سے بہت فائدہ ہوگا سو مجھے اگر آپ کے credit میں آپ کے wallet میں already پیسے ہیں سو انہیں withdraw کر کے دوبارہ add کر لو سو آپ کو maximum فائدہ ہونے والا ہے سو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی like کرے بینا کہیں نہیں چاہیے گا share کرو یہ ویڈیو جادہ سے جادہ subscribers اپنا پورا بیسٹ دیں گے سو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ کر کے بتائیے ویڈیو کیسی لگی thank you guys